عزیز و میری طرف سے آپ سب کو مسیح اسمہ بہت سلام پدائش دو باپ اس کی سولہ سے سترہ آیت اور خدا مند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا خدا نے جب باغی ادن بنایا تو باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت اگایا آدم اس وقت صرف نیکی یعنی اچھائی کو جانتا تھا اسے بدی کا پتہ نہیں تھا اس لئے خدا مند نے اسے نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تاکہ وہ بدی کو نہ جانے اور صدا نیکی ہی کرتا رہے اور رمیشہ جیتا رہے خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے آمین